السلام علیکم یونیورسل لیٹل ٹھیٹر کی عدوی دنیا آپ کا استقبال کرتا ہے وہ پیش خدمت ہے ایک بک جمیل منظر بحیثیت صحافی انوان ہے جمیل منظر سہیل کے اداریوں میں جمیل منظر بنیادی طور پر ایک عدبی صحافی ہیں وہ آج کی زندگی میں بھرے ہی ایک کامیاب سنتکار بزنس سے وابستہ انسان اور ملک کی معیشت کے فروغ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں لیکن انہیں اپنی خاندانی وراست میں جو چیز سب سے پہلے ملی وہ عدبی صحافت اور ذوہ کے شیر و عدب تھا ان کے والد ان کے والد ادریس سہن سہاروی اپنی اہد کی ایک روشن خیال اہل علم و دانش تھے مہنامہ سوحیل جو انیس سو چون انچالیس سوی میں گیا سے نکلنا شروع ہوا تھا وہ ان کی خاندانی وراست تھی یہ سہن ساروی خاندان گو کے بہار کے ایک معمولی سے گاؤں سہن ساری سے تعلق رکھتا تھا اور اسی کی ریایت سے اپنے کو سہن ساروی لکھنا لکھتا تھا ہمیشہ سے اپنی علمی وابستگی روشن خیالی عدبی شغف اور عدب پروری کے لیے مشہور تھا جمیل منظر کے دادا بسمیل سینساروی خود ایک اچھے شاعر تھے اور جنہوں نے گیا سے رسالہ سوحیل نکالنا شروع کیا جس نے گیا میں طبعاتی نظام کی ابتدا کی جو کسی اردو رسالے کے لیے معمولی بات نہیں تھی جمیل منظر کے والد عدریس سینساروی 1922 عزوی سے 1924 عزوی تک اپنی ابتدائی زندگی سے ہی ترقی پسند تحریک کے فوال رکھن تھے انہوں نے ماہنامہ سوحیل کو ملک کی عدبی صحافت کا ایک اہم رسالہ بنا دیا اور ایسے بہت سے خاص نمبر نکالے جو آج عدبی تاریخ میں ایک دستاویز کی ایسیت رکھتے ہیں انہیس سو اٹھکتر عزوی میں عدیس سینساروی نے سوحیل کی اشاعت کی ذمہ داری جمیل منظر اور ان کے بڑے بھائی مسود منظر کے سپرد کر دی جن کی کوششوں سے آج دو ہزار اٹھارہ اسوی بھی سوحیل اسی تابندگی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے جمیل منظر اپنے والد کی طرح اپنی دیدنی وابستگیوں کے ساتھ ہمیشہ ترقی پسند نظریات کے حامی رہے جمیل منظر طالب علمی کے زمانے سے اول انڈیا سٹوڈنٹ سیڈریشن بہار کے صوبائی صدر رہے جو اشتراقی نظریات کے نوجوانوں کی جماعت تھی اپنی سماجی مصرفیات کے ساتھ انہوں نے اپنی علمی اور عدبی سرگیمی سرگرمیوں کو اسی طرح جاری رکھا اور سوحیل کے بہت سے اہم خاص نمبر شائع کیے اس طرح اپنے والد کی قائم کردہ وراثت کو توصیر دیتے رہے جمیل منظر ایک اچھے نصر نگار اور عدبی شعور کے ساتھ پختہ سیاسی سماجی نظریات کی انسان ہیں ان کی نصر سلیس و شگفتہ ہے وہ بہت مخلص انسان ہیں اور ایک کے ساتھ ہمدردی اور محبت کرنے والے انسان ہیں لیکن نظریاتی سطح پر کسی سمجھ ہوتا ہے کہ قائل نہیں ہیں وہ اپنی گفتگوں میں کتنے صاف گوہ ہیں ان کی تحریریں بھی اتنے ہی دو ٹک ہیں کوئی عدبی بحث ہو یا سیاسی معاملہ انہوں نے ہمیشہ صاف الفاظ میں بات کی سوحیل میں مستقی طور پر وہ نمود کے عنوان سے عداری لکھتے ہیں عداری رسالے کی روح ہوتا ہے اسے پڑھ کر عدبی رفتار کا اندازہ ہوتا ہے عداری کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ نظریاتی ہوتا ہے وہ لوگ جو عدب میں نظریات کے قائل نہیں ہیں ان کے رسائل کے عدارہ بھی نظریاتی ہوتے ہیں جمیل منظر کے عداریوں سے رفتار عدب کا اندازہ ہوتا ہے انہوں نے ہمیشہ اہم موضوعات پر عداری لکھے وہ خود ایک صحافی ہیں لیکن جب بہار پریس بل اور اردو مترجمین کی بحالی کے خلاف بعض اخبارات نے فرقہ وارانہ صورت پیدا کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے نمود ستمبر تا اکتوبر انیس سو بیراسی اسوے میں بہت سخت الفاظ میں ان کے خلاف آواز پلند کی انہوں نے یہاں تک لکھا انوائٹڈ کومہ صحافیوں کو بھی اپنے لی کوئی ذابطہ اخلاق مرتب کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے دائرے میں رہ کر ہی انہیں قلم چلانا چاہیے افراد پر حملہ کرنا فرقہ ورانہ فسادات کو ہوا دینا غیر اخلاقی باتوں کو اچھالنا جھوٹی باتیں لکھنا اور انسانیت کو برباد کرنے کی کوشش پریس کی آزادی ہے تو ایسی آزادی کو ختم کرنا ہی مناسب ہے جن باتوں پر خود صحافیوں کو غور کرنا ہے یہ عزوط کا ذکر ہے جب جگر نات مشرا بحار کے وزیر آلہ تھے اور انہوں نے اردو کو ریاست کی دوسری سرکاری زبان بنانے کا اعلان کیا تھا جس سے پورے صوبے میں اچانک ایک قیامت آگئی تھی جس اخبار کا جس طرح بھی جی چاہتا تھا اس کی مخالفت کر رہا تھا کوئی ذات اخلاق نہیں رہ گیا تھا جس پر جمیل منظر نے سختی سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا عزوط کے بعض اخبارات انڈین نیشن سرچ لائٹ آریا در تو محسوس ہوتا تھا کہ فساد کرانے پر آمادہ ہیں جمیل مذہب نے سخت تکلیف کے عالم میں لکھا کہ کومہ انڈین کومہ کیا اسی بے لگام صحافت کو صحافت کہتے ہم تو ایسی آزادی کے خلاف ہیں ایسی خطرناک فرقہ پرست اور بے لگام صحافت پر فوری پابندی لگنی چاہیے کیونکہ اس آزادی سے دوسرے فرقوں اور طبقوں کی آزادی کو سب خطرہ ہے سارے اخباروں کے خلاف اس سختی سے کلم اٹھانا معلومی بات نہیں تھی جمیل منظر ایک حساس صحاب کلم ہی نہیں صحاب نظر انسان ہیں اس لئے وہ اس قرب کو برداش نہیں کر سکے اور آزادی اظہار کے شدید حامی ہونے کے باوجود ایسے لوگوں کی زبان بند کرنے کی بات کہنی پڑی ظاہر ہے کہ جو آزادی اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرا دے سیکنوں کو بے گھر کر دے ہزاروں بچے یتیم یا ماں کی محبت سے محروم ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی پریس کی آزادی سلب کر لی جائے اس کے لکھتے وقت خود ایک صحافی کی حیثیت جمیل منظر کو کس کرب سے گزرنا پڑا ہوگا اس کا اندازہ مشکل ہے یہاں پر میں جمیل منظر کے چند سیاسی مضامین اور اداریوں کا ذکر خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ زبان عدد سے متعلق اداریے تو ہر ایک اپنے رسائل میں لکھتا ہی رہتا ہے لیکن جمیل منظر کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ قومی اور بین اقوامی مسائل پر انہوں نے خاص طور سے لکھا ہے یعنی ایک طرح سے سوہیل سے انہوں نے نظریاتی بحث کا کام بھی کیا وہ خود نظریاتی کامیٹمنٹ کے انسان ہیں اور ان کا کامیٹمنٹ انسانیت اور انسان دوستی اور ہر ایک کی جینے کا حق کامیٹمنٹ ہے تو وہ کس طرح اسرائیل کی بربریت پر خاموش رہ سکتے تھے اور خاموش رہ جاتے تو ان کا ضمیر انہیں معاف نہ کرتا اس لئے سوہیل کے جولائی انیس سو ستاسی اسوی کی شبارے میں ملکتے ہیں انویٹڈ کومہ امروز فردہ میں فلسطینی مجاہدوں پر جس طرح کے مظالم ہوئے ہیں اسے دیکھتے ہوئے ناظریوں کے مظالم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ساری دنیا نے اس بات کو محسوس کر لیا ہے کہ ان مظالم کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور یہ سارے خطرناک اصل امریکہ سے سپلائی کیے جا رہے ہیں سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عالم اسلام پر اس بربریت کا کوئی اثر نہیں ہوتا دراصر عالم اسلام کے کچھ سربراہ امریکہ نواز ہیں اور کچھ حطرے کمزور کی ان کی آواز گمبت میں توتی کی آواز ہو کر رہ جاتی ہے توتی کی آواز ہو کر رہ جاتی ہے اس میں شک نہیں کہ فلسطین پر مظالم امریکہ کی شئے اور امداد پر ہوتے رہے ہے اور آس تک ان کا سلسلہ جاری ہے جہاں تک عالم اسلام کا تعلق ہے اس کی حیثیتی کیا ہے وہ خود امریکہ کے رحم و کرم پر زندہ ہے امریکہ کی مسلم دوستی کے کبھی کبھی جو اشارے نظر آتے ہیں وہ بھی صرف ہماری سماعت کا دھوکہ ہے عالم اسلام اس کا سب سے بڑا دوست سعودی عرب ہے جمیل منظر دوستی کی اس گہرائی کے سبب سے واقف ہے اسی بھی وہ سعودی عرب کے سربراہ کو آگاہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں دراصر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح بھی ہو عربوں کے تیل پر قبضہ کیا جائے اور وہ اکام اسرائیل کو اُبھار کر عربوں کو گھوٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی سادش کر رہا ہے اور اس سادش میں بہت اہم روی شاہ فہد کی سپورت کر دیا گیا ہے لیکن شاہ فہد کی امریکن نوازی کا پردہ فاش ہو چکا ہے اور وہ عالم اسلام کے سامنے زاد و زبو ہو چکے ہیں جمیل منظر نے سخت الفاظ میں شاہ فہد کو ان کی غلط پالوسی سے آگاہ کیا میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور عدمی رسالے نے فلسطین پر مظالم کا اس طرح نوٹس لیا ہو اور ان الفاظ میں احتجاج کیا ہو یہ جمیل منظر کی سیاسی بصیرک اور ترقی پسند نظریہ حیات کا اثر ہے کہ انہوں نے ہر قومی اور بین قومی معاملے میں اپنے بعض نظریہ کا اظہار کیا آج بعض مسائل پر لکھے اداری یا مضامین وقت گزرنے اور ڈیٹر لگ سکتے ہیں لیکن جس وقت ان کی عبارے میں لکھا گیا وہ اس وقت کے سب سے اہم موضوعات تھے مثلا پاکستان کے ڈکٹیٹر زیاء الحق آج نہیں ہے لیکن ان کی پاولیسیوں سے جو نقصان ایک ملک کی حیث سے پاکستان کو پہنچا ہے بین الاقمامی سطح پر اس کا جو خراب اثر ہمسائل ملکوں پر پڑا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور شاید یہ بات غلط نہ ہو کہ پاکستان کی سیاسی سوچ میں کہیں نہ خطرناک تصویر فروری انیس سو چورہ سی میں کھل کر اس کا اظہار کیا اور اس کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ پاکستان اپنی آزادی امریکہ کے ہاتھوں فروغ کر رہا ہے اور ہوا بھی یہی اس سے زیادہ غلامی کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی ملک کے فوجی اڈے امریکہ کے استعمال میں دے دیے جائیں جمیل منظر نے اس کا احساس دلاتے ہوئے لکھا انوائٹڈ کما پاکستان کے فوجی تانہ شاہ جنرل زیاد کا دعویٰ ہے کہ ان کا ملک آزاد دنیا کا قلعہ ہے ظاہر ہے کہ آزاد دنیا کا قلعہ صحیح معنوں میں امریکی سامراج کا قلعہ ہے انہیں اس بات پر فقر ہے کہ پاکستان کے دس ہزار فوجی سعودی عرب میں امریکہ کے فوجی مفاد کی حفاظت کر رہے ہیں جس پاکستان کو زیاد آزاد دنیا کا قلعہ کہتے ہیں وہ حقیقت میں امریکہ کا غلام بنتا جا رہا ہے اپنے ملک کو امریکہ کے حوالے کر کے جنرل ضیا حقیقت میں پاکستان کی آزادی کو امریکی سمراج کے ہاتھو گروی رکھ رہے ہیں پھر 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 ہم آپ آزادی موسنیف جناب محترم ڈاکٹر شاہد ساز کو بھی بھی سکتے ہیں شاہد ساز کا فون نمبر ہے 9831 365 5009 9831 365 5009 شکریہ تو آج کا یہ مضمون کے مصنیف ہیں شارف ردول بھی اس مضمون کے مصنیف ہیں شارف ردول بھی شکریہ